اسلام علیکم بھائیو بھائیو آج ہم ویڈیو بنائیں گے سنتا پی ہندائی دوہزار چودہ مارڈل ہے اس کا تھیل فانی مکس ہوا ہے اس کے ریڈیٹر میں آئل آیا ہوا ہے اور آپ لوگ ہم دکھائیں گے کہ یہ کیسے آیا اور کس وجہ سے آتا ہے آپ لوگ دکھائیں گے انشاءاللہ سمجھائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہو تو بھائی جب گاڑی ورشاب میں آیا تو گاڑی ہیڈ بھی ہوا تھا اور گاڑی صحیح چل بھی نہیں رہا تھا آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھو تھیل فانی جانا یہ پورا آئل ہے یہ پانی کے ٹپکے میں جو ریڈر کو لگا ہوتا ہے اب یہ ہم اس کا جو ہے نا جو ترسمیشن کے ساتھ جو کولر لگا رہتا ہے گیر کے ساتھ ادھر سعودی میں مبرد بولتا ہے اور ایسے انگلیش میں اس کو کولر بولتا ہے جو آئل کو انہیں ٹنڈ لکر آتا ہے وہ کولر جو ہے نا ہم کھولیں گے آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ وہ کہاں لگا ہوا ہے یہ سنتا پی ہندائی 2014 مارڈل کے لیے پورا بمپر وغیرہ جو آگے کھولنا پڑتا ہے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں ڈیکور سب اس کا ریڈر ابھی صاف کرنا پڑے گا اور کھولر میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کھولر جو آنا کدھر لگا ہوا ہے انہیں یہ کھولر دو رہتا ہے یہ سنتا پی 2014 مارڈل یہ سیلینڈر میں یہ دو کھولر لگا رہتا ہے ایک انجن کے ساتھ ہے اور ایک جو آنا گیر کے ساتھ ہے ہم نے انجن والا چک کر آیا انجن کا آئل وغیرہ سب صحیح ہے اور یہ آئل ساتھ ہیں جیسے کہ میں آپ لوگ کو بتائے کہ یہ آئل انجن کا ہم نے پہلے چک کر آیا زیادہ پر انجن کا آئل جو آنا ریڈر میں آتا ہے تو یہ جو آنا جو گیر کا کھولر ہے ٹرس میشن کا وہ خراب ہوئے گیر آئل ہم نے نکالا گیر آئل میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ پورا پھانی ہے گیر آئل میں تو جی بھائیو میں نے اس کا ریڈر نکال لیا آپ لوگ کو ریڈر نظر آ رہے ہیں پورا دیکھو آئے لیں تو اس کا جو کولر ٹرس میشن کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ آپ لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سامنے جو گیر کا چمبر ہے اس کے سامنے لگا رہتا ہے دیکھو انجن سے دو پہ پایا ہوا ہے پانی کا اور یہ گیر کا آئل کا جو نا پہ پہ دو یہاں پر آئل جو نا کولنگ ہوتا ہے یہ کولر ہے اس سامنے گیر کے ساتھ لگا ہوا ہے انجن والا جو نا پلٹر جو آئل پلٹر ہوتا ہے انجن کا اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا سسٹم لیکن وہ صحیح ہے اس کا جو گیر کا کولر ہے وہ اس کا مشکل ہوا ہے کیونکہ ہم نے گیر آئل نکالا تو پورا پانی تھا ابھی ہم اس کو کھولیں گے اس کو چینج کرائیں گے رینیٹر کو پورا ساف کر کے واش کر آکے پھر لگائیں گے انشاءاللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دیکھو پانی کا جو پیپ میں نے نکالا وہ ہرہ ہرہ سا توڑا سا پانی دیکھو پانی اور تیل بلکل دیکھو وہ کمل مکس ہوا ہے اس میں جو ہرہ ہرہ آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ پورا پانی ہے باقی پورا آئل ہے یہ توہ دوڑا سا بس پانی ہے باقی پورا آئل آیا ہوا ہے یہ پانی کے پیپے جو آئل کے پیپے یہ دو چوٹے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ کولر آپ نے پھول دیا یہ کولر ہے اس کا سوڈی میں اس کو مبرد گیر بولتا ہے اور انگلش میں اس کو بولتا ہے تراسمیشن کولر یہ دونوں یہ سسم میں یہ پانی کا جانا اس میں دونوں میں پانی آتا ہے اور جانا یہ گیر آئلیز میں رہتا ہے تو اس کے ذریعے جو آئل گرم ہوتا ہے اور ٹانڈا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے یہ کولنگ دیتا ہے پانی آئل کو اس کا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ہم نئے لگائیں گے یہ ریپائر وغیرہ نہیں ہوتا ریپائرنگ نہیں ہوتا اس کا دیپل پرنٹ پہ لگا رہتا ہے یہ جو پانی کے پیپے جو گیر آئل کا ہے اب ان پانی سے اس کا سپائی کریں گے آپ لوگ کو نظر آتا ہوں گے یہ دیکھو اپر والا جس کا پیپے ریڈر والا اس میں ہم پانی ڈائلیں گے آئی دی پانی سے پہلے اس کا پورا سپائی کریں گے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہو دیکھو ابھی طلعہ پانی نظر آ گیا پھر بھی اس میں آئل جو ہے نا آہستہ آہستہ آئل بھی انہیں ابھی بھی آ رہے پانی کے ساتھ پھر بھی آئل توڑا توڑا آ رہے توڑا توڑا نکل رہے دیکھو نظر آ گیا توڑا اس کا پورا سپائی کرنا پڑے گا جب تک پورا پانی ساپ نہ ہو تو اس کو چھوڑیں گے نہیں پورا سپ سپائی کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا لگائیں گے پورا جو ہے نا یہ پورے سپائی ہونے کے بعد اس کا پھر کولر لگائیں گے اور اس کے بعد ریڈر لگائیں گے پھر پانی ڈائلیں گے انشاءاللہ تو بہت بھائی کو اس کی بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہوا سر بولتے اس کا گسکٹ خراب ہے اس کا انجن کا پرابلم ہے اس کا یہ مسئلہ ہے یہ گاڑی پہلے بھی دوسرے ورشاب میں گئی تھی اس میں بولے کہ تمہارے انجن کا پرابلم ہے لیکن دیکھو کولر کا جو میں نے لوگوں کو پہلے بتایا کہ پورا کولر کی وجہ سے پورا ریڈر میں آئل آیا تھا گیر سے پورا ہے وہ ڈرالک گیر کا وہ ٹرسمیشن کا پورا آئل ہی در آیا تھا تو جس بھائی کو اس کی بارے میں پتہ نہیں تھا اس کو بھی پتہ چل گیا تو اس کی کولر چینڈ کرنا پڑتا ہے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ٹرسمیشن کا آئل آیا ہوا ہے کہ نہیں انجن کا آیا ہوا ہے کسی گاڑی میں انجن کیوں سے آتا ہے کسی کا گیر سے آتا ہے تو اب اس کا گیر کا پرابلم تھا گیر سے پورا جو ہے وہ کولر کا پورا پانی یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں پورا پانی جانا اس سے جانا یہ آئل اس سے پانی میں مکس ہوا تھا اب یہ الحمدللہ پورا سپائی ہونے کے بعد پورا پٹن کر کے پھر سٹارٹ کریں گے تو جی بھائی اس کا یہی طریقہ کارے اور اگر ہمارا یوڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور لائک کرنا دعا و نیاد رکھنا اللہ حافظ